نواز شریف کی طبیعت بہتر لگ رہی ہے انہیں خود واپس آنا چاہیے شہباز شریف نے ان کی گیرنٹی دی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشورہ بولے حکومت کی کرونا حکمت عملی کامیاب رہی کراچی میں سال ہا سال کی منصوبہ بندی کا فقدان سامنے آ گیا سندھ حکومت سے تعاون کریں گے لیکن بنیادی ذمہ داری سبائی حکومت کی ہے اپوزیشن ایپ پی ٹی ایپ قانون سازی کے لیے حمایت کریں میں کسی کو قصور وان نہیں کھرانا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ملک سے تشریف لے گئے تھے اس بنیاد پر کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے الحمدللہ آج ان کی جان خطرے میں دکھائی نہیں دے رہی آج ان کی صحت بحال دکھائی دے رہی ہے وہ چہل قدمی کر رہے ہیں پھر رہے ہیں ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اگر ایسا ہے تو حسب وعدہ اور جو شوان شریف صاحب نے گیارنٹی کی تھی اس وعدے کو نبھاتے ہوئے اپنے کال اور فیل پر کارمند رہتے ہوئے انہیں کسی حکومتی احکامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اخلاقا خود واپس آ جانا چاہیے ایف ای ٹی ایف میں پیش رفت ہوئی ہے قومی اسیمبلی نے ان بلوں کو پاس کر دیا ہے اور وہاں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں نون لیگ ہے پیپرز پارٹی ہے مشاورت کے بعد اور ان کی جو تجاویز تھی ان کو شامل کرنے کے بعد انہوں نے ووٹ کیا ہے اب مجھے تاجیب اس بات پر ہو رہا ہے کہ قومی اسیمبلی میں اس بل پر ووٹ کرتے ہیں اور سینٹ پر اس کی مخالفت کرتے ہیں اب یہ ایک ایسا میار ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے کراچی حالات پر مجھے بے پناہ تشویش ہے جو ایک تو خیر بارشیں بھی غیر معمولی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سال ہا سال کی جو منصوبہ مندی کا فقدان تھا وہ بھی سامنے آ گیا وفاقی حکومت نے وعدہ کیا ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں گے جو ان کی ضروریات ہیں پوری کریں گے لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہے وہاں کی صوبائی حکومت کی ہے ہم تعاون کریں گے لیکن انہیں اس ذمہ داری کو بطریقے احسن نبھانا چاہیے کراچی کے لوگ پریشان ہیں قرب میں ہیں مصیبت میں ہیں اور ہمیں ان کی مصیبت کا پورا احساس ہے